اسلام علیکم ویوئرز ویرکم بیک تو فاطمہ آس کی چند تو آج ملائی ہوں بچوں کی فیورٹ ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بچوں کی تو بہت فیورٹ ہوتی ہے تو وہ ہے ہمارے پاس سٹرابری کےک جو کہ ہم آج بنانے جا رہے ہیں ایک سادہ اور ایک دیکوریٹیڈ کے اس طرح کے کےک تو بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور سادے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ہم اس کو بنانے چلتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے سٹرابری لی ہے یہ میں پاس سٹرابری ہے یہ میں پاس پان کپ شگر ہے یہ میں پاس ون فورٹ اف اکپ مادر ہے جو کہ فلاورز میں یوز کریں گے ہم یہ میں پاس 3 نظر ایگ ہے یہ میں پاس کالر ہے جو کہ ہم اس میں تھوڑا سا ایٹ کریں گے اور یہ میں پاس ہاف کپ سے تھوڑا سا اوپر آئل ہے بیکنگ پاڈر ہے جو کہ ہم 2 ٹی سپونز میں استعمال کریں گے سٹرابری کےک بنانے کے لئے ہم نے دو طرح کے مول لیا ہے ایک میں اس طرح کا بناوں گی اور ایک میں کپککک کی طرح بناوں گی تو اس میں میں آئل سے گریز کر دیتی ہوں یہ میں بس آئل ہے آئل سے گریز کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ان کو آئل سے گریز کر دیا ہے اب ہم ان کو ایک سیٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اب ہم اسٹرابری کا جو اس کو کیک کا مکسر بنانا ہے وہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے شوگر جو ہم نے ایک کپ لی تھی شوگر وہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں بلینڈا جگ میں اور یہ ہمارے پاس تین ادر انڈے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آئل لیا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو کرتے ہیں بلینڈ اب ہم اس کو بن کر دیں گے اس میں ڈالیں گے سٹرابری جو کہ ہم نے کٹ کے رکھ لی تھی تو اس کے اندر ہم سٹرابری ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس میں سٹرابری بھی ڈال لی گے ہم اس کو پیچھتے بلینڈ کریں گے ہم اس کو بن کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم ہاپ ٹی سپون کے قریب کلر ڈالیں گے یہ ریکٹ کلر ہے میرے پاس ہم اس میں ہاپ ٹی سپون ڈال لی گے میں نے اس میں کلر ڈال دیا ہے ہم اس کو پھر سے بلینڈ کریں گے دیکھیں ہم نے کھپپولا سا کلر آ جائے گا میکچر کا بلینڈ ہو چکا ہے تو ہم نے اس میں شوگر ڈالی تھی ایک کپ ڈالی تھی اگر آپ کی سٹوبری تھوڑی کھٹی ہے تو آپ شوگر کی مقدار تھوڑی سی بڑھا بھی سکتی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب ہم کریں گے نیکس سٹیپ تو اس میں ہم یہ جو ہماری پر سمیدہ ہے میں دے کے اندرہ ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون کے قریب پیکنگ پورڈر میں ہم اس میں پیکنگ پورڈر ڈال دیا اس میں اس طرح سے ہم مکس کر دیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور ہم دوسرا باول لیتے ہیں دوسرے باول میں ہم اس کا جو پیٹر ہے وہ ریڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک نیٹ لیں گے تو یہ ہم نے نیٹ لے لیا ہے نیٹ میں ہم یہ ہماری پر جو میدہ ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں پورا نہیں ڈالیں گے ہم اس میں ہارپ ڈالیں گے آدھا ڈالیں گے اور اس کو ڈال کے ہم اس ساتھ سے چھان لیں گے یہ ہم نے اس کو چھان لیا ہے اب ہم نے جو اس کا مکچر بنایا تھا تو یہ ہم نکال لیتے ہیں اس ٹابری کا اور اس کے اندر ہم اس کو مکس کر دیں گے ایسے اس کو ڈالیں ایسے میں اپنے مادے مدeken اور ہم مدہ فرمکے میں داریں گے ساتھ سے مکس کر لیں جس کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ایک دفعہ ہم نے اس میں دال کے مدہ مکس کر لیا ہے اب ہم ساتھ اس کے ساتھ کریں گے رجوز ہم دوبارہ اس کو نیٹکو لیں گے اور ہم دوبارہ جو ہمارے پاس بکیا میدہ رکھا ہوا ہے اس میں ڈال کے چھانلیں گے پاکی کا مکسچر ہے وہ بھی ہم اس میں ملا دیں گے اس کو ہم سیدان سے جیسے ہم نے پہلے والا مکس کیا تھا سیدان سے دوبارہ اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں کہ کیک کا بیٹر ہو چکا ہے تو چلیں ہم اس کو مول میں شیف رٹھتے ہیں تو جو ہم نے مول ریڈی کر کے رکھے تھے اب ہم مولوں میں کیک کا بیٹر ڈال دیتے ہیں تو یہ بہت ہی سمیلر ہے اورنج کیک سے میں نے اورنج کیک بھی آپ کو بتایا تھا اورنج کیک سے بہت ملتا جلتا ہے یہ کیک اور بہت ہی آسانی سے یہ کیک ریڈی ہو جاتے ہیں ہم اس کو بلینڈر میں بنا سکتے ہیں ہم کپکیک میں بھی اس کو دال دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے مول تیار کھر لیے ہیں اب ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھتے ہیں 30 سے 40 منٹس کے لیے 375 پر تو چلتے ہیں ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس سے والے کو بھی رکھ دیں گے پہلے سے گرم کر لیا تھا 30 منٹس ہو چکے ہیں تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے کیک ہو چکے ہیں ہم نے اس کو 10 منٹھنڈا ہونے رکھ دیا تھا یہ بلکل آرندر سے دیکھیں یہ بلکل ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے نکال لیں گے اور اس کا پیچھے سے ہم کپکک کو تھوڑا سا گارنشن کر دیتے ہیں اور اس کو ہم سادھا ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ کوئی سادھا کھات پسند کرتا ہے اس کو اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے ہوتھ ایزیلی کٹ ہو جاتا ہے اور فلیور کے ساتھ جب بنتے ہیں یہ سب کے تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور یہ نیچرل فلیور ہے تو یہ دیکھیں اندر سے کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کا اتنا صافٹ بنایا ہے یہ تو یہ دیکھیں ہم نے یہ جو سادھا کیک ہے اس طرح سے گارنشن کی ہے تو اب اس کی ہم اسی طرح سے کر لیتے ہیں ہم پپ کریم سے اس پر بانشن کر دیتے ہیں اس طرح سے کر لو تو بچے بڑے شوق سے اس کو استعمال کرتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لکا رہا ہے اس طرح سے ہم نے اس پر گارنشن کر دی ہے اب ہم اس پر رکھیں گے چیری کیونکہ بہت ہی زبردست لگتی ہے اور یہ دیکھیں اتنا زبردست لک ہو گیا ہمارے کپکک کا سب پہ ہم اس طرح سے گارنشن کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ کیک بھی کتنا زبردست اور اچھے بنے ہیں یہ بچے دیکھیں ان میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس طرح کے آپ ریسیپیاں ٹرائ کرتے رہا کریں گھر میں ہی اس کو اتنا زبردست بنا دیں کہ ہمیں بہت سے مگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو دیکھیں اس ٹرابری کے دونوں طرح سے کیک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس طرح سے بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے سادھے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بلکن ضرورت آئے گا تاکہ اس طرح کی مزداد سی ریسیپیاں میں آپ کے لئے لے کے آؤں اب ملتی ہوں آپ سے اسی طرح سے کسی مزداد سی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ 消えた町で あなたとの日々 頭をよぎるとき 息が足りない 涙を雨で 洗い流しても 隠 さない 胸の奥の隙間 行かないで もう موسیقی موسیقی